پیپلز پارٹی کے چینمن بلاول بھٹو نے بلاول ہاؤس لاہور میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے عدداران سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکمران داخلی خارجی اور ملکی سالمیت کے لیے سیکیورٹی رکس بن چکے ہیں بہتر حکمران مارچ سے پہلے ہی خود استیفہ دے کر عوام کی جان چھوڑ دیں انہوں نے مزید کہا کہ سیلیکٹڈ حکومت عوام کو ریلیف کے نام پر لولی پاپ دے رہی ہے غریب عوام پر آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کا ایک اور باب گرنے والا ہے بیزی گیس بم بھی تیار ہے انہوں نے کہا کہ آٹے چینی کے اصل چھوڑ ڈاکو حکمرانوں کی صفوں میں موجود ہیں ان کو کب بے نقاب کیا جائے گا اور سزا ملے گی کمیٹیا بنا کر عوام کو دھوکا دیا جوا رہا ہے بلاول بھٹو مارچ کے پہلے ہفتے حکومت کے خلاف اتجاجی تحریک کا آغاز حضرت بابا فرید الدین گنشکر کے مزار پر حاضری دے کر کریں گے موجودہ حکمرانوں سے نجات کے لیے مارچ میں میدان لگائیں گے بلاول بھٹو درداری کہتے ہیں بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر تحریک شروع کریں گے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کرونا وارس کے پھیلاؤں میں اضافہ کے پیش نظر پی آئی اے نے جاپان اور چین کے لیے فلائٹ آپریشن پندرہ مارچ تک موتل کر دیا چین اور جاپان میں کرونا وارس کے مسلسل پھیلاؤں کے پیش نظر پی آئی اے نے پاکستان سے چین اور ٹوکیو کے لیے فضائی آپریشن موتل کر دیا ہے ترجمان پی آئی اے کے مطابق پی آئی اے کا جاپان اور چین کے لیے فضائی آپریشن پندرہ مارچ تک موطل رہے گا پندرہ مارچ کے بعد فضائی آپریشن کی بحالی یا موطلی میں توسیح کا فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا ترجمان پی آئی اے نے واضح کیا ہے کہ اب پی آئی اے کی پروازیں بیجنگ اور ٹوکیو نہیں جائیں گی صورتحال کے پیش و نظر بیجنگ اور ٹوکیو جانے والے مسافروں کو پیش کی اطلاع کر دی گئی ہے قیال رہے کہ چین میں کرونا وائرس سے اب تک پچیس سو کے قریب افراد ہلاک اور اسی ہزار کے قریب متاثر ہو چکے ہیں جبکہ ایران اور جنوبی کوریا سمیت دیگر ممالک میں بھی وائرس تیزی سے پھیلے لگا ہے جس پر عالمی ادارہ صحت نے چدید تشویش کا اظہار کیا ہے کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ پی آئی اے کا جیپان اور چین کے لیے فلائٹس آپریشن موطل پی آئی اے کے مطابق پندرہ مارچ کے بعد فضائی آپریشن کی بحالی یا موطلی میں توسیقہ فیصلہ آئندہ ہفتے کیا جائے گا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان چیئرمن سی پیک آثورٹی آسم سلیم بازوہ نے اسلام آباد میں منقضہ انرجی ویک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ سی پیک دونوں آہنی برادرز کی دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے سی پیک کے پہلے مرحلے کے اکثر منصوبیں مکمل ہو چکے ہیں دوسرے مرحلے میں سنتی ذریعی تعاون کا مرحلہ شروع ہوگا آسم سلیم بازوہ نے کہا ہے کہ سی پیک پن بجلی منصوبے بجلی کی قیمت میں کمی لائیں گے تقریب کے دوران چیئرمن وابدہ لیفٹن انجولنر ریٹائٹ مزمل حسین نے خطاب کے دوران کہا کہ موجودہ دور میں پانی کی سیاست بہت اہم ہے پانی کی سماجی اور اقتصادی شعبے میں بہت اہمیت ہے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں پانی کی قلت پندرہ بڑے ملکوں میں شامل ہے شیئرمن وابدہ مزمل حسین کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان میں پانی کی سٹورج بڑھانے کی ضرورت ہے دو ہزار پچیس تک پن بجلی میں چار ہزار چھ سو میگا وارٹ اضافہ کریں گے تقریب سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ دو ہزار تیس تک پن بجلی پیدوار میں سولہ ہزار میگا وارٹ دو ہزار پچاس تک اٹھارہ ہزار چار سو میگا وارٹ بڑھائیں گے کورونا وائرس سی پیک منصوبے پر اثر انداز نہیں ہوگا آسیم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ سی پیک دونوں آنی برادرز کی دوستی کا مو بولتا ثبوت ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان انمر منصور خان کی جگہ حکومت نے بیرسٹر خالد جاوید خان کو نیا ٹانی جنرل تیانات کیا جس کی تین روز قبل صدر مملکت نے منظوری بھی دے دی تھی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے دلال دینے پر سابق اٹھارنی جنرل انمر منصور خان سے استیفہ طلب کر لیا تھا ذراعہ کا کہنا ہے کہ اٹھارنی جنرل خالد جاوید خان سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق کیس میں حکومت کی جانب سے دلال دینے تھے تاہم اب اطلاعات ہیں کہ اٹھارنی جنرل خالد جاوید خان نے حکومتی نمائندگی کرنے سے معذرت کر لی ہے اٹھارنی جنرل کا موقف ہے کہ اس کیس میں مفادات کا ٹکراؤ ہے حکومت نے ایڈیشنل اٹھارنی جنرل کو مقدمے میں وکیل مقرر کرنے کی درخواست دی ہے عدالت سے استعداہ ہے کہ اس درخواست کو قبول کیا جوائے نئے اٹھارنی جنرل نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کیس لڑنے سے معذرت کر لی حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنی مردی کے دلائل دینے پر ثابق اٹھارنی جنرل انمن منصور خان سے استیفہ طلب کر لیا تھا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر عاظم عمران خان کی زیر صدارت بجلی کے قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے حوالے سے عالی سطح کا اجلاس ہوا جس میں وزیر برائے منصوبہ بندی حسد عمر وزیر برائے توانائی عمر ایوب وزیر برائے بحری امور سید علی حیدر زیدی مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ مومن خصوصی ندیم بابر متعلقہ وفاقی سیکیٹری صاحبان اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی اجلاس میں بجلی کے قیمتوں میں ممکنہ کمی لانے کے حوالے سے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا جبکہ وزیر آزم نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ توانائی کا شعبہ ملکی معیشت کی ترقی میں قلیدی اہمیت کا حامل ہے سارفین اور سنتوں کو مناسب قیمت پر بجلی کی پرامی توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور اس میں ہونے والے نقصانات پر قابو پانا حکومت کی اولین ترجی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے محائدوں بروقت انتظامی اصلاحات کو پس پشت ڈالنے اور اصل اور تقسیم کے شعبے میں ہونے والے نقصانات کو نظر انداز کرنے سے تمنائی کے شعبے میں آج مختلف چیلنجز کا سامنا ہے اور اس کا سارا بوج عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومت ایک سے تین سو یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین اور کمزور طبقے کو ممکنہ حد تک ریلیف فراہم کر رہی ہے تاہم انہیں عوام کی مشکلات کا با خوبی اندازہ ہے حکومت کی یہ کوشش ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں استحقام کو یقینی بنایا جا اور جہاں تک ممکن ہو عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے بجلی کی قیمتوں میں استحقام کو یقینی بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ کوشش ہے جہاں تک ممکن ہو عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان استعباد ہائی کورٹ کے چیف جسس اتھر مینولا نے سوشل میڈیا مجاوزہ حکومتی قوانین کے خلاف کیس پر سماک کی درخواست گزار کے وکیل جھانگیر خان جدون نے کہا کہ حکومت سوشل میڈیا کو کنٹرول کر کے آزادی رائے کو سلب کرنا چاہتی ہے یہ حکومتی اقدام آئین سے متصادم ہے چیف جسس اتھر مینولا نے استفسار کیا کہ پوری دنیا میں ریگولیریشنز ہوتی ہیں جس پر وکیل جھانگیر خان جدون نے کہا کہ یہاں حکومت ریگولیریشنز کے نام پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے سوشل میڈیا رولز دوہزار بیس آئین کے آرٹیکل انیس اور انیس اے سے متصادم ہے بار کانسلز اور صحافتی تنظیموں نے اس کی مزمت کی جبکہ حکومت نے سوشل میڈیا سٹیکھولڈر سے بھی نہیں پوچھا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ کیا حکومت نے کہا نہیں کہ ابھی یہ رولز موتر ہیں جس پر وکیل نے کہا کہ حکومت نے ایسا کچھ نہیں کیا رولز دوہزار بیس آن فیلڈ ہیں حکومت کو نوٹس کر کے پوچھ لیا جائے کہ رولز کا کیا سٹیٹس ہے جھانگیر خان جدون نے کہا کہ سوشل میڈیا رولز دوہزار بیس پر عمل درامت کے لیے نیشنل کارڈینیٹر تائیونات کیا جا رہا ہے اور اسے اتھارٹی سے بھی زیادہ اختیارات دیئے گئے رولز دوہزار بیس کے تحت نیشنل کارڈینیٹر پچاس کروڑ تک جرمانہ کر سکے گا کارڈینیٹر کیسے تائیونات ہوگا اس کی تعلیم کیا ہوگی کچھ پتہ نہیں استعمالت ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا رولز دوہزار بیس پوری موطل کرنے کی استدام مسترد کرتے ہوئے وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر فرقین کو چودہ روز میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی سوشل میڈیا رولز دوہزار بیس فوری موطل کرنے کی استدام مسترد درخواست گزار نے موقف اختیار کیا یہاں حکومت ریگولیشنز کے نام پر سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان پاکستان مسلمی قنون کے رانمار آنسان اولا نے اسلام آباد میں ذرائع اولا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چھ ماہ کی خید اور بدترین سیاسی انتقامی کاروائی کا نشانہ بننے کے بعد وقلہ سے ملنے آیا ہوں اس سخت وقت میں پاکستان بار کانچل اور وقلہ نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور انصاف کے حصول میں مدد کی رانمار آنسان اولا نے کہا کہ حکومت ادارہ کوئی ارغامال بنا کر اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے نیپ اور ایف آئی اے کو خصوصی طور پر مخالفین کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے رانمار آنسان اولا نے مہنگائی کے خلاف اعتجواج کے حوالے سے کہا کہ مسلم لیگ نون مہنگائی کے اوپر نمبر نہیں بنانا چاہتی ہم اعتجواج کر کے اپوزیشن کو منتشر نہیں کرنا چاہتے پیپلز پارٹی اور مولانا نے اعتجواج کا اعلان کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ڈیڑھ ایٹھ کی مزد بنائی جائے بکون چودی شجاعت اور دیگر چھ ماہ بعد کوئی وزیر اعظم بننے پر تیار بھی نہیں ہوگا نواز شریف اور شہباز شریف کی وطن واپسی سے متعلق سوال کے جواب میں رانہ سان اولا کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا آپریشن ہونے جا رہا ہے اور نواز شریف کا آپریشن ہو جائے اس کے بعد شہباز شریف ماش تک وطن واپس آ جائیں گے رانہ سان اولا نے مزید کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی کا فیصلہ پارلیمانی پارٹی کرے گی لیکن ہم کسی بھی عبوری حکومت کو قبول نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان جو اس حالت میں تقریر کرتے ہیں تو انہیں چار کا بارہ نظر آتا ہے شہباز شریف اگلے ماہ واپس آ جائیں گے رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ حکومت اداروں کو یرغمال بنا کر اپنے مخالفین کو نشانہ بنا رہی ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان